پرابو آج جتنے بھی لوگ اس پراتنہ میں شامل ہیں یہشو مسیح کے پویتر نام سے اس صبح میں اس نئے دن میں پرمیشر وہ آشیش پائے میرے خدا یدی آپ پراتنہ کریں گے تو وہ کام آپ کے لئے سمبھو ہو جائے گا پریز اللہ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتنہ میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو کٹھن جان پڑتا ہے جو آپ کو اسمبھو جان پڑتا ہے اور آپ سوچتے ہوں کہ اس کام کو میں کیسے کروں گا یہ کام کیسے ہوگا یہ تو بہت اسمبھو ہے جیسے آپ کو لگتا ہو کہ آپ مص گئے ہیں پرنت دوستو آج میں آپ سے کہوں گا کہ پرمیشر کا وچن گنتی کتاب اس کا گیارہ ادھیای اور دیائیس پد میں کچھ اس پرکار سے کہتا ہے یہوہ نے موسا سے کہا کیا یہوہ کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اب تو دیکھے گا کہ میرا وچن جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں آمین دوستو یہاں پر کچھ اس پرکار سے ہوا کہ اسرائیلیوں نے موسا سے مانس مانگا اور موسا پرمیشر کے پاس گیا کہ میں اتنی بڑی پرجا کو کیسے مانس کھلا ہوں یدی سب جانوروں کو مار بھی دیا جائے تو بھی ہم انہیں مانس نہیں کھلا پائیں گے اور موسا اس بات کو پرمیشر سے کہہ رہے ہیں تب پرمیشر نے کہا کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کام کو نہیں کر سکتا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اسمبھو بات کو سمبھو نہیں کر سکتا ہوں کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ میں کٹھن کام کو نہیں کر سکتا کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پرجا کی پورتی نہیں کر سکتا ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اب تو دیکھے گا کہ میں اپنے وچن کو کیسے پورا کرتا ہوں دوستو اسی پرکار سے آج صبح میں میں آپ سے بھی کہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرمیشور کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے جیون میں اس اسمبھو کام کو سمبھو نہیں کر پائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرمیشور آپ کے لیے اس کٹھن کام کو نہیں کر پائیں گے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پرمیشور آپ کی پراتھنا کا اتر نہیں دے گا دوستوں ہمارا پرمیشو ایسا پرمیشو ہے جو اسمبھو کو سمبھو کرنے والا پرمیشو ہے جس کے لیے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے جو اپنے لوگوں کی پراتھناوں کا اوطر دیتا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے کاریات کرتا ہے اس لیے آپ اپنے جیون میں یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ کام تو بہت کٹھن ہے یدی آپ پراتھنا کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے سمبھو ہو جائے گا یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا موسیٰ کی طرح ہے بلکہ یہ کریں کہ آپ پراتھنا کریں کیسے ہوگا وہ پرہو کا کام ہے کیسے پرہو اسے پورا کرے گا یہ پرہو کا کام ہے آپ کا کام ہے پراتھنا کرنا آپ کا کام ہے اپنے نیویدن کو پرہو کے سمبھو کو لے کر کے جانا اور جب آپ اس پرکار سے کرتے ہیں تو پرہو آپ کے جیون میں اسمبھو کو سمبھو کرتے ہیں جیسے انہوں نے اسرائیلیوں کے جیون میں کیا پرمیشن نے سمدر سے وائی کو چلایا اور بہت ساری بٹیریں ان کی دیروں کے چاروں اور گر پڑی پھر انہوں نے اسے کھایا تو دوستوں یہاں پر کیا ہوا ہے ایک عدبوت اشار کرم ہوا ہمارا پرمیشن اشار کرموں کو کرنے والا پرمیشن اسمبھاؤ بات کو سمبھاؤ کرنے والا پرمیشن تو اس لئے آج میں آپ سے کہوں گا یادی آپ کے جیون میں کوئی اسمبھاؤ بات ہے یادی کوئی کٹھن کام ہے تو آپ اس کے لئے پراتھ نہ کریں جو آپ کو لگتا ہے یہ رکاوٹ یہ بادہ یہ میرے جیون سے دور نہیں ہو رہی اس کے لئے آپ پراتھ نہ کریں اور جب آپ پراتھ نہ کریں گے پرابو آپ کے لئے مارگ نکالیں گے پرابو آپ کے لئے آسنبھو کو سنبھو کریں گے پرابو ان کٹھن کاموں کو آپ کے لئے کریں گے آپ ان سے پراتھنا کریں سو پرابو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتائید سیاسیز دے آمین میں دھنواد کتا ہوں پی کے برادر اور میریتا سیسٹر کو دھنواد کتا ہوں میرے گواہ یہ ہے کہ میرے پاپا وہ دنے سے سینے میں درداؤ سریر پھولا گیا تھا اس لئے میں پی کے برادر سیسٹر امیتا کو میں نے پریئر ایک ویسٹ بھیجا تھا کہ میرے پاپا کو پریئر کرے اور پریئر کی انہوں نے آج میرے پاپا بلکل چنگ ہے پتا پرمیسور کے یشو مسی کے نام سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور میرے پاپا کو چنگ آئی دیا میں دھنواد کتا ہوں آمین حالیلوی سو آئیے ہم سب مل کر آج کی سندر صبح میں پربو یشو مسی سے پراتھنا کریں دھنواد 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 کرتے ہیں راجاؤں کے راجہ پربووں کے پربو ہمارے پیارے یشو مسی ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور پتر پرمیشور پوتھر آتم پرمیشور دھنواد اور ستوتی مہیمہ اور بڑھائی ہمارے راجہ پربو یشو آپ کے نام کی ہونے پائے پربو اور دھنوادی ہیں رات بھر میں سمحالنے کے لئے سرکشت رکھنے کے لئے پربو اچھی نین دینے کے لیے اور یہ نیا دن پرابو ہم سب کو اپنے انگرہ سے دکھانے کے لیے پرابو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں اس نئے دن کی شروعات پرابو یہشو مسیح ہم تیرے نام کے دوارہ کرتے پرابو یہشو نام سے پرمیشو پرابو آج کے دن کی شروعات ہم کرتے پرابو یہشو مسیح آج بہت سارے بھائی بین پرابو یہشو مسیح دنیا کی چھوڑ سے پرابو اس پراتھنا میں جڑے ہیں پرمیشو پرابو جی آپ انہیں پرابو جہاں کہیں بھی وہ ہے پرابو آپ انہیں وہاں آشیز دیں ان کے گھرانے کو ان کے بچوں کو آپ آشیز دیں میرے خداون اور ہونے دیچے پرمیشو پرابو کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ میں بنے رہیے پتا پرمیشو اپنے وچن میں کہا میں تمہارے ساتھ میں ہوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی نہیں تیاغوں گا پرمیش دھنیواد اس صبح میں پرمیشور پورے دن بھر میں پربو ہم سب کے ساتھ سنگتی کرنے کے لئے پربو آپ ہمارے ساتھ میں ہے میرے پربو آپ کا آتما میں گائیڈ کرنے کے لئے تیار ہے پربو ہمیں صحیح مارک دکھانے کے لئے تیار ہے پربو ہر ایک نیگٹیوٹی سے بچانے کے لئے پربو آپ ہمارے ساتھ میں ہے پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں لارڈ میں دھنیواد دیتی ہوں پربو آج جتنے بھی لوگ اس پراتنہ میں شامل ہیں یہیishu مسیح کے پویتر نام سے اس صبح میں اس نئے دن میں پرمیشر وہ آشیش پائے میرے خدا ہونے دیجے پربو آج کے دن میں اچھا سواستے پربو آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لئے مانگتے ہیں اچھے باتوں کو ان کے جیون میں چاہتے ہیں پربو تیرے وچاروں کو تیری اچھاؤں کو ہم ان کے جیون میں چاہتے ہیں پربو اور پراہتنا ہے پربو آج کے دن میں ان کے کام سفر ہونے پائیں جہاں کہیں یہ جائیں پربو تیری سرکشہ کے دائرے میں انہیں رکھتے پرمیشور جو گھروں میں ہیں انہیں گھروں میں سرکشت رکھیں پربو یشو مسیح اور پربو ان کی ساری جو ضرورتیں آج کے دن کی ہیں وہ سب کچھ آپ پورا کریں پربو ہم دھنیواد کرتے ہیں جو وچن پربو جو آتمک بھوجن پربو یشو مسیح آج کی سندر صبح میں اس بور کے پرکاش میں پتا آپ نے ہم سب کو دیا ہے پربو دھنیواد پرمیشور پربو جس پرکار پربو ہم نے دیکھا پرمیشور پتا کہ سچ میں پرمیشور تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ عدبت آشچے رے کرم نہ کر سکے پربو تُو نے اسرائیلیوں کے لئے عدبت آشچے رے کرم کیا پربو ایسا کاریہ جو اسمبوب تھا پربو یشو مسیح پرانتو پربو تُو نے اس بات کو کیا پربو پربو آج پربو تیرے بیٹے بیٹیوں کے لئے کچھ ایسی باتیں ہیں ان کے سامنے آ پڑی ہیں پربو جو ان کے لئے اسمبوب ہے جو ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے جو ان سے نہیں ہو پا رہا ہے پربو اور اس بات کے لئے وہ پراتھ نہ کر رہے کہ پربو آپ ان کی ہیلپ کریں آپ ان کے لئے آشچے رے کرم کریں آپ اس اسمبوب بات کو ان کے لئے سمبوب کریں تو پربو تیرا وچن ان سے کہتا ہے کہ پرمیشور کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے حالیلوئی اور تو نے کہا کہ آپ تم دیکھو گے اس آشچہر کرم کو میرے پربو یش مسیح آپ ان بھائی بہنوں کے لئے اسمبھو باتوں کو سمبھو کریں پربو چاہے وہ اسمبھو باتیں ان کے پریوار میں ہو آپ ان پریواروں میں اسمبھو باتوں کو سمبھو کریں چاہے پربو ان کے پرسنل لائف میں وہ اسمبھو باتیں ہوں ان اسمبھو باتوں کو سمبھو کریں چاہے پربو ان کے بچوں کے لئے وہ اسمبھو ہو ان کے لئے آپ سمبھو کرے پرمیشور یعنی ان کے جاپ کے چیتر میں اور پربو بزنس کے چیتر میں یعنی انہیں اسمبھو لگ رہا ہے تو پربو آپ ان کی ساہتہ کریں پربو کمپوٹیٹیو اگزام یا پھر کوئی بھی پرپریشن کرنے میں انہیں اسمبھو لگ رہا ہے تو پربو آپ ساہتہ کریں پربو جی دنیواد کرتے پربو آج کے پورے دن بھر میں پرمیشور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ پرمیشور اس وچن پر بھروسہ کریں کہ پرمیشور پربو یہش مسیح ان کے لئے ساری باتوں میں آشچرے کرم کرنے والا اسمبو باتوں کو سمبو کرنے والا پرمیشور ہے پربو میں ونتی کرتی ہوں پربو جتنے لوگ بیمار ہیں پربو یہش مسیح جب انہیں لگ رہے گی کیا کبھی ہم اس بیماری سے چھوٹ پائیں گے میرے پربو بہت سارے سوال ان کے جیونوں میں ہیں پربو اپنی بیماری اپنے درد کو اپنی پیڑا کو لے کر اپنی situation اپنی پرستتی کو لے کر پربو جی میں دعا کرتی ہوں پربو اس صبح میں پرمیشور ہم ان بھائی بینوں کے جیون میں ایک بڑے آشچرے کرن کو چاہتے ہیں پربو چنگائی کو چاہتے پربو چھٹکارے کو چاہتے پربو یہشو اس سمیں پربو اس صبح میں پرمیشور آپ ان کے شریر کے اس انگ کو چھولے پربو جو بیمار ہے آپ اس شریر کے پاٹ کو چھولے پربو یہشو مسیح جو درد میں ہیں پربو آپ ان کی ہڈیوں کو چھولے جہاں کئی بھی انہیں بہت زیادہ دکت ہے پربو یہشو آپ انہیں چھو کر چنگا کرے پربو جی میں دعا کرتی ہوں پربو جی نے بہت زیادہ سردرد کی پرابلم ہوتی ہے پربو یہشو کے نام سے سرد کا درد نکل کر چلا جائے میں دعا کرتی ہوں پربو جی نے بہت زیادہ بھولنے کی بیماری یہشو مسیح آپ ان کی میموری کو شارپ کرے پیانے خداون میں دعا کرتی ہوں پتہ پرمیش و پربو جن کے سپائنل کارڈ میں پرابلم ہے یہیشو مسیح ان کے سپائنل کارڈ کو آپ ہیل کرے ریڑ کی ہڈی کو آپ ہیل کرے یہیشو مسیح ریڑ کی ہڈی سے ریلیٹڈ جو بھی سمسیاں یہیشو کے نام سے وہ دور ہو جائے میں پراتھنا کرتی ہوں پربو جو بزرگ لوگ پربو جن کے ہڈیوں میں اور گھٹنوں میں درد رہتا یہیشو کے نام سے وہ درد چلا جائے میں دعا کرتی ہوں جو کینسر، پیرلائز، ٹیومر، السر کے روک سے گرسیت ہے یہشو کے نام سے ان بیماریوں کو ہم جڑ سے نسٹ ہونے کی آگیا دیتے ہیں ان بیماریوں کے ہم ناش ہونے کی آگیا دیتے ہیں یہشو کے نام سے میرے قدابن میں پراہت نکرتی جن کے لیور، ہارٹ، کیڈنی میں پرابلم ہیں یہشو کے نام سے ان کی کیڈنی، ہارٹ اور لیور ہیل ہو جائے یہشو کے نام سے پربو جن کو اسٹامک پیٹ سے ریلیٹڈ سمسیہ ہیں یہشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں ان کے لیے اسمبو ہے پرانتو پربو آپ کے لیے سب کچھ سمبو ہے میرے پربو بہت سی بہن سنتان کے لیے کافی لمبے سمیسے ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں کافی لمبے سمیسے پراتھنا کر رہی ہیں پرانتو ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں ہے یہشو مسیح اسی سمیں پرمیشن پربو آپ ان کے گرب کو پتا بلیس کرے پیارے خداوندیشو مسیح آپ ان کی کوک کو کھولے پرمیشو پتا یادی کوئی بھی کامپلیکیشنز ڈاکٹر نے بتائی ہے کوئی بھی پرابلم بتائی یہشو کے نام سے وہ کامپلیکیشنز دور ہو جائیں اور پربو وہ کنسیب کرے یہش مسیح کے نام سے پربو میں دعا کرتی ہوں پتا جن بھائی بہنوں کے ابھی تک بھی میریج نہیں ہو پایا ہے بہت زیادہ پربو رکاوٹے اور بادھائیں میریج ہونے میں آتی ہے پربو اس اسمبو باتوں کے لیے آپ ان کے لیے سمبو کریں ایک اچھا جیون ساتھی دے کر بلیس کریں پربو جی میں دعا کرتی ہوں پربو بہت سارے بھائی بین ہیں پربو اپنے کرزے سے چھٹکارے کے لیے لون سے چھٹکارے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں پربو فائننشلی جو ان کے لائف میں ہو رہا ہے اس سے آپ انہیں چھٹکارہ دیں اور آپ ان کے لیے عدبوت کریں پربو دھنیواد اس صبح میں پرمیشو بہت سے ایسے ریکویسٹ ہے پربو جو تیرے بیٹے بیٹیوں کے دوارہ آج کی صبح میں آئے ہیں اور آپ کے لوگ پربو اس پراتھنا کے مادیم سے پربو ہر ایک بات کو آپ سے کہہ رہے ہیں پیتا ییشو ان کے پراتھنا کا اتر دیں پربو جی آپ ان کے لئے اسمبو باتوں کو سمبھو کریں پربو جی میں دعا کرتی ہوں پیارے خداون کی پربو جب آج یہ گھر سے بھار کسی بھی یوجنا کے تحت نکلتے ہیں ییشو تیری اپستتی ان کے ساتھ میں چاہتے ہیں پربو کافی لمبا سمیہ ہو گیا ہے کچھ کام ایسے ہیں جو ابھی تک ان کے بن نہیں پائے ہیں ییشو اسے آج بننے میں ساہتہ مدد کرے پربو جی میں دعا کرتی ہوں پرمیشو پیتا وشیش کر پربو جی جتنے بچے نوجوان پربو اسٹیڈیز کر رہے ہیں پربو ییشو مسیح پربو کوئی بھی کمپوٹیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر اسٹیڈیز کر رہے ہیں پربو ییشو مسیح ان کے لئے بدھی کو گیان کو سمجھ کو مانگتے ہیں پربو کہ آپ انہیں اچھی بدھی دے پربو تاکہ پربو جو وہ اسٹیڈی کر رہے ہیں میں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں پربو آپ ان کو ان کا پرتیفل دیں پرمیشو ہے جو بچے بہت زیادہ زیدی ہیں پربو ییشو مسیح بہت زیادہ زید کرتے پرمیشو پیتا بہت زیادہ پربو انہیں باتوں کی ڈیمان کرتے پرمیشو پیتا جس کے کارن پربو پیرنس پربو ان بچوں کو دیکھ کے بہت زیادہ گصہ رہتے ہیں پربو ان کو دیکھ کے پریشان ہے پربو میں دعا کرتی پربو ان بچوں کے اندر پربو یہشو مسیح آپ بڑے بدلاؤ کو لے کر آئیے آپ نے وچن میں کہا ہے تمہارے بچے یہوا کے سکھلائے ہوئے ہوں گے اور ان میں بڑی شانتی ہوگی یہشو مسیح ان بچوں پر اپنی شانتی کو دے پربو ان بچوں کے جیون میں آپ کارے کرے پربو یہشو مسیح دھنیواد دے دیں پربو آج کی صبح میں پرمیشہ بزرگوں کو چھوٹے بچوں کو نوجوانوں کو سب کو آپ ہر ایک برائی سے ہر ایک دشت کے کاموں سے بچائیں اور اچھا سواس دے کے سارے کاموں کو سفل کر کے ساری ضرورتوں کو پورا کر کے آپ انہیں آششت کریں اور ایسا آششت کریں جو ان کے آنکھوں نے نہ دیکھا کانون نے نہ سنا اور کبھی ان کی چھت میں بھی وہ بات نہیں چڑی ہو ایسی باتیں آپ ان کے لئے کریں میرے پرمیشہ دھنیواد اس نئے صبح میں ہم سب کو آشیز دینے کے لئے ہم سب کی سننے کے لئے ایک ایک کے برنتی پراتنا کا اتر ہاں آمین میں دینے کے لئے دھنیواد یہشو کے نام سے برنتی کو مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین